اسلام علیکم دوستو میں ہوں مدسر احمان اور آپ دیکھیں ایٹوزی سولر تو آج ہم موجود ہیں مستر نسار مطیف صاحب کے ساتھ ہم بات کرنے والے ہیں نیٹ میٹرنگ سسٹم پر دیکھتے ہیں اور یہ سسٹم ہے کیا آسان الفاظ میں مدسر احمان صاحب نیٹ میٹرنگ ایک ایسا نظام ہے جس میں آپ سولر پینلز یا کسی بھی رینیوبل انرجی سورس کے ذریعے جو بجلی پیدا کرتے ہیں اس کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کو گریڈ میں بیچ بھی سکتے ہیں ایک بڑا سوال ہے کہ یہ نیٹ میٹرنگ سسٹم ہی ہم کیوں لگو اس کی کئی وجہیں ہیں لیکن میں آپ کو دو تین جو امپورٹنٹ وجہیں ہیں وہ بتاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کنونشنل سولر سسٹم ہے جب اس کو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت ہی یوٹلائز ہوتا ہے جس وقت آپ اس کو آگے یوز کر رہے ہیں فر ایگزمپل آپ گھر میں نہیں ہیں دو دن لیکن آپ نے سولر تو لگوایا ہوئے اس کی اپنے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے لیکن وہ سولر آپ کا نہیں چل رہا جبکہ آن گریڈ سسٹم نیٹ میٹرنگ کے ساتھ جب آپ لگاتے ہیں تو آپ کا جس وقت آپ کو یوز نہیں کر رہے وہ آپ گریڈ کو دے رہے ہیں وہ آپ بیچ رہے ہیں یا پھر بائی ڈیریکشنل میٹر جس کو کہتے ہیں وہ ٹو وے میٹر ہوتا ہے وہ ریکارڈ کر رہے کہ آپ کی جاری ہے آپ فر ایگزمپل آپ پیسے نہ بھی کمائیں آپ دن میں ان کو دے دے رات کو جب سورج نہیں ہوتا تو واپس لے لیں سکول کالجز بغیرہ تو آئیڈیل کیس ہیں آپ یہ دیکھئے کہ بہت سے سکول جو ہیں وہ دو بجے تک ہوتے ہیں اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جب تک سورج رہتا ہے یہ بجلی پروڈیوس ہوتی رہتی ہے اگر وہ نارمل سسٹم لگاتے ہیں تو وہ سولر پینل تو لگے ہوئے ہیں جب وہ بیٹریوں چارج کر لیں گے اس کے بعد وہ کچھ نہیں کرتے لیکن اگر آپ کا نیٹ میٹرنگ والا سسٹم ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ نہ صرف اپنے لیے دن میں بناتے ہی ہیں جس وقت آپ یوٹلائز نہیں کر رہے یا کم یوٹلائز کر رہے ہیں تو وہ یہ باقی جو ہے یہ گریڈ کو دیتا ہے اور آپ کا میٹر جو ہے وہ کریڈٹ میں آتا جاتا ہے تو آپ کو اس کے پیسے بھی مل سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو بعد میں کریڈٹ میں لے لیں اچھا اس میں تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ اگر فرض کے میرے پاس پہلے گھر میں ایک سسٹم لگا ہوا ہے میں نے دس کلو وارٹ کا سسٹم لگوایا اور اس پہ میں ایک سیمپل سے آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں کہ میں نے دس لاکھ روپے انویسٹ کر دیا اب کیا وہ مجھے نیٹ میٹرنگ سسٹم پہ مجھے آنا ہے تو وہ دس لاکھ روپے یا جو دس کلو وارٹ کا سسٹم زائے جائے گا یا اچھی اگر میرا وہ سارا سسٹم ہے اس کو میں اس میں شفٹ کر سکتا ہوں نہیں وہ ضائع نہیں جائے گا دیکھیں سولر پینل تو کامن چیز ہے آپ کی وائرنگ بھی ہوئی بھی ہے وہ بھی تقریباً کامن ہے سولر پینل جو نیٹ میٹرنگ اینیبل یا آن گریڈ سسٹم ہوتے ہیں اس کی اور نارمل جو آف گریڈ سسٹم میں اس کی وائرنگ کی کانفیگریشن تھوڑی چینج ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے آپ کا جو مین انویسٹمنٹ ہے وہ سولر پینل کی ہے اگر سولر پینل اچھی کوالٹی کے لگے ہوئے ہیں اور سرٹیفائیڈ پینل ہیں تو وہی سسٹم نیٹ میٹرنگ پہ کنورٹ ہو جائے گا اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ کون کون سے شہر ہے جو اس ایبل ہے کہ وہاں پہ نیٹ میٹرنگ سسٹم ہو سکتا ہے دیکھیں جی نیٹ میٹرنگ کا جو ایسا رو ہے وہ پاس ہو گیا ساتھ سپتمبر 2015 میں آئیس کو was the first disco who started نیٹ میٹرنگ in پاکستان اس میں پھر ہم نے ایم او یو سائن کیا اس ایم او یو کے بعد پھر ہم نے لیسکو میں آئے لیسکو کو ہم نے ٹرین کیا ابھی لیگلی یہ پورے پاکستان میں allowed ہے کیونکہ نیپرا کا قانون ہے یہ نیپرا ریگولیٹر ہے پاکستان میں نیپرا نے اس کو allowed کیا ہوا ہے انہوں نے approve کیا ہوا ہے اب بعض ڈسکوز اس میں آگے ہیں بعض ڈسکوز پیچھے ہیں جیسے اسلامباد نے سب سے پہلے شروع کیا لیسکو نے پھر لاہور سے پھر شروع کیا اس کے بعد پھر میپ کو نے شروع کیا گیپ کو نے شروع کیا پیسکو نے شروع کیا کی ای نے اینڈ میں پھر کیا پیسکو نے بھی ابھی لگا دیئے ہیں دو لیسنسز ایشو ہو چکے ہیں تو ابھی یہ پورے پاکستان میں افیکٹیولی موجود ہے بعض ڈسکوز آگے ہیں لیکن جس کو نے ابھی کام سٹارٹ نہیں کیا they are bound to start this کیونکہ یہ نیپرا کا قانون ہے وہ اس کو deny نہیں کر سکتے اچھا مجھے سسٹم لگوانا جو بھی ہمارا کسٹمر جو دیکھ رہے ہیں اس کو سسٹم لگوانا اس کو کیا سٹیپ کرنا ہوں گے اور ایسے کون سی شرائط ہیں جسے وہ فالو کرنا پڑتی ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ کوئی ایسا ادارہ ہے جو ون ویڈو ساری سرویسز پروائیڈ کرتا ہے اس کے بارے میں جی پاکستان میں سب سے پہلے سولر سگما لیمیٹڈ نے ون ویڈو نیٹ میٹرنگ سلوشن یہاں متعارف کروایا کہ کسٹمر آئے آکے صرف وہ کاغذات پہ سائن کرے اور اس کے بعد ہماری جو ٹیم ہے وہ ٹیم آگے لے کے چلتی ہے ہمارا سسٹم لگا کے ہم لوگ دیتے ہیں ان کی روف ٹاپ پہ اور اس کے بعد ہمارا نیٹ میٹرنگ کا سپیشل ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اس کی اپلیکیشن کو لے جا کے آئسکو میں لیسکو میں باقی ڈسکوز میں جا کے وہ آگے پرسو کرتے ہیں کوارڈینیٹ ہوتے کرتے ہیں ان کے ساتھ اور اس کے بعد نیپراس کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے ان کو لائسنس ایشو کرواتے ہیں ون وینڈو سلوشن ہم لوگ پروائیڈ کرتے ہیں اور اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے نیٹ میٹرنگ کا سسٹم صرف وہی انسٹالر یا سولر کمپنیز لگا سکتی ہیں جن کو اے ای ڈی بی نے سرٹیفیکیٹ دیا ہوا ہو وہ سرٹیفیکیٹ آپ دیکھ لیجئے گا اور وہ شیئر بھی کر دیجئے گا باقی لوگوں کے ساتھ تو ہماری کمپنی اے ای ڈی بی کی اپرووڈ کمپنی ہے اور یہ اس لیے کہ تاکہ کیونکہ آپ نے نیشنل گریڈ کے ساتھ اس کو ٹائ اپ کرنا ہوتا ہے تو سیفٹی وغیرہ کا اور کوالٹی کا خیال لکھا جائے تو اے ای ڈی بی جس کمپنی کو اپرووڈ نہیں کرتی وہ نیٹ میٹرنگ کے سسٹم کو لگانے کا مجاز نہیں ہے خرض کہ تو یہ اگر ہمارا جو استعمال ہے وہ کم ہے اور جو ریورس ہم دے رہے ہیں وہ زیادہ ہے تو کتنے عرصے کے بعد کیا یہ پوسیبل ہے کہ وابڈا میں پے کرے گی اور اگر پے کرے گی تو اس کی ڈیوریشن کیا ہوتی ہے جی بڑا اچھا سوال ہے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں قانون میں یہی ہے کہ وابڈا آپ کو پے کرے گی ہر ڈسکو نے اپنے ایس او پیز بنائے ہیں جیسے کہ آئسکو کا ایس او پی یہ ہے کہ اگر آپ تین مہینے تک کریڈٹ میں رہیں یعنی کہ آپ کم یوز کر رہے ہیں اور دے ان کو زیادہ رہے ہیں اور لے کم رہے ہیں تو دیفینیٹلی آپ کے پیسے ان کی طرف ہو جائیں گے تو تین مہینے تک اگر آپ ان کی طرف رہیں کریڈٹ میں رہیں تو آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں چیک دے دیجئے اور وہ چیک جو ہے مطلب آپ کا بینک میں آپ جمع کرا دیں آپ کو پیسے مل جائیں گے اچھا اب بہت سے ہمارے کسٹمر ایسے ہیں جن کا سال سے اوپر ہو گئے نیٹ میٹرنگ لگے ہوئے اور ابھی تو بہت سے ان کی کیس سٹیڈیز بھی ہم لوگوں نے شیئر کرنا شروع کر دی ہیں اس میں یہ ہے کہ بہت سے کسٹمر نہیں چاہتے کہ ہم واپس لیں ابھی ہمارے کسٹمر ہیں اسلام آباد میں جنہوں نے اس وقت سکسٹی تھوزن ان کا جو ہے وہ آئیسکو کی طرف ہے سکسٹی تھوزن روپیز ان کے دینے آئیسکو نے تو وہ کہتے ہیں ابھی میں کلیم نہیں کر رہا کیونکہ گرمیوں میں میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے میں مانشمان بھی آ جاتے ہیں اور ایسی چلتے ہیں تو میں اس وقت ان کو یوز کرلوں گا یہ ایک طرح سے بینک بن گیا ہے انہوں نے بینک میں جمع کرا دی ہیں لیکن ایس او پیز کے مطابق وہ کلیم کر سکتے ہیں اچھا ایک گھر کی جو بیسک ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے کتنے وارٹ کا سسٹم مطلب لگتا ہے یہ تو مطلب ایک question کا بھی definite ہے یعنی ایک گھر کی بیسک ضرورت جسے ہم آمتور بھی کہہ سکتے ہیں پانچ کلو وارٹ کا سسٹم اور اس کی پی بیک جو ہے یہ کتنے عرصے میں ہے اس کے بارے میں تو سکتا ہے جی ایک گھر کا سسٹم جو ہے وہ اس پر نیپرا ریگولیشن آپ ایک کلو وارٹ سے لے کے ایک ہزار یا آپ ایک ون میگا وارٹ تک آپ لگا سکتے ہیں ایک کلو وارٹ سے لے کے ایک ہزار کلو وارٹ تک آپ لگا سکتے ہیں ان ادر ورڈز ان ادر ورڈز ون میگا وارٹ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گھر کا لوڈ کتنا ہے اس کی کنزمشن کتنی اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چیک کر لیں اپنا بل دیکھ لیں اور اس میں دیکھیں کہ میرے میکسیمم کتنا تھا منیمم کتنا بل ہے کتنے یونٹ یوز ہوتے ہیں اور سب کو اکٹھا کر کے ان کی ایک ایوریج نکال لیں اور جتنی وہ ایوریج ایف آر ایگزمپل آپ کے چھے سو یونٹ آتے ہیں مہینے کے تو وہ چھے سو یونٹ کے حساب سے آپ ہمارے آدمیوں کو کہیں گے وہ آپ کو سسٹم ڈیزائن کریں میں یقینا اپنے نیٹ میٹرنگ کے ایوریج کر دی ہیں تو امید آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور مختصر سی بات یہ کہ اگر آپ کو نیٹ میٹرنگ سسٹم لکھانا چاہتے ہیں تو دسٹرپشن میں آپ کو ٹوٹل ڈیٹیل تمہنے کی مل جائے گی ویب سٹ مل جائے گا اور اس کی مکمل ویب سٹ بھی مل جائے گی اور اس کے ساتھ آپ لوگ جو آپ کو سکرین پر ویب سٹ دکھائی گی ویب سٹ بھی آپ پر نیک پر سکتے ہیں امید آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا اور مزید اس دن لحاظ سے نیٹ میٹرنگ کی کوئی بھی اپنیٹ آتی ہے تو وہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہیں گے اور اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی تویسٹن ہو تو آپ جو ہے کمیٹس میں وہ پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ